بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ انہو کہ گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کرنے کی داستان ایسی دلرباہ ہے کہ اسے بار بار بیان کرنے اور سننے کو جی چاہتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو احالیان مدینہ آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے وہ سب آپ کے لئے چشم براہ تھے آپ کی آمد پر سب نے فرادلی کا ثبوت دیا اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیئے تاکہ جس گھر کو آپ پسند کریں اس میں ریائش تیار کر لیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قریب وادی قبا میں چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی جو آج مسجد قبا کے نام سے معروف ہوئی وادی قبا میں کچھ عرصے قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کا روح کیا یسرب کے سردار راستے میں کھرے آپ کا انتظار کر رہے تھے ہر ایک کی یہ دلی تمنا تھی کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذبانی کا شرف حاصل ہو ہر سردار آپ کی خدمت اقدس میں یہی مطالبہ کرتا کہ آپ میرے ہاں قیام کریں اور آپ سب کو یہی اشارت فرماتے میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے معمور ہے اونٹنی مسلسل چلتی رہی سب کی آنکھیں اسی کی طرف لگی ہوئی تھی دلوں میں ایک ہی شوق سمایا ہوا تھا کہ کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذبانی کا شرف حاصل ہو جائے جب اونٹنی ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والے خمگین اور نامی امید ہو جاتے اور اس سے اگلے گھر والوں کو امید کی کرہ نظر آنے لگتی لیکن اونٹنی مسلسل اپنے حال میں مست چلی جا رہی تھی لوگ بھی اس کے پیچھے روان دوان تھے ہر ایک کے دل میں یہ شوق تھا کہ وہ اس خوش قسمت کو دیکھے کہ جس کے نصیب میں یہ دولت آتی ہے ہوا یہ کہ یہ اونٹنی حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں بیٹھ گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نیچے نہ اترے تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھی اور دوبارہ چلنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی لگام تھامے ہوئے تھے پھر جلد ہی وہ دوبارہ اپنی پہلی جگہ پر آکے بیٹھ گئی اس موقع پر حضرت عیوب کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور اتنے خوش ہوئے گویا دنیا کے خزانے ہاتھ لگ گئے آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دئیے حضرت عبو عیوب انسالی رضی اللہ عنہو کا گھر دو منزلہ تھا بلائی منزل کو خالی کر دیا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں قیام کریں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہائش کے لئے نچھلی منزل کو ترجیح دی حضرت عبو عیوب انسالی رضی اللہ عنہو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیر کرتے ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنا پسند کیا وہیں انتظام کر دیا جب رات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر لیٹ گئے تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ بلائی منزل پر چلے گئے لیکن فوراں خیال آیا کہ افسوس ہم کیا کر بیٹھے کیا ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے آرام کریں گے اور ہم اوپر کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر چلے پھریں گے کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحی کے درمیان حائل ہوں گے یہ تو آپ کی خدمت میں گستاخی ہے ہم تو تباہ ہو جائیں گے دونوں میاں بیوی انتہائی حیران اور پریشان تھے کچھ سجھائی نہ دیتا تھا کہ اب کیا کریں دلی سکون جاتا رہا اور پریشانی کے عالم میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے اسی غم میں مبتلا رہے اور اس بات کا خیال رکھا کہ وہ کمرے کی درمیان نہ چلے جب صبح ہوئی تو حضرت ابو عیوب انسالی رضی اللہ عنہ نے اپنے ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با خدا آج رات ہم دونوں رات بھر جھاکتے رہے ایک لمحے بھی سو نہ سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کیوں عرض کی ہمارے دل میں احساس پیدا ہوا کہ ہم چھت کے اوپر ہیں اور آپ نیچے تشریف فرما ہیں ہم دیوار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے رہے کہ اگر ہم چھت پر چلیں گے تو چھت کی مٹی آپ پر پڑے گی جو آپ کو نگوار گزرے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ اور وحی کی درمیان ہائل ہو گئے ہیں یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ابو عیوب غم نہ کرو نیچے رہنا میرے لئے علام دے ہے تو ان کے ملاقات کی غرص سے کسرت سے لوگوں کی آمد و رفت ہے حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مان لیا لیکن ایک لمحے رات میں ہمارا مٹکہ ٹوٹ گیا اور پانی چھت پر بہ گیا میں اور میری بیوی جلدی جلدی لحاف سے خوش کرنے لگے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ جائے جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اوپر رہوں جبکہ آپ نیچے تشریف فرما ہوں پھر میں نے رات مٹکہ ٹوٹنے کا واقعہ سنا دیا آپ نے میری التجا کو قبول فرما لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائی منزل میں رہنے پر رضا مند ہو گئے اور ہم نشلی منزل پر منتقل ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً سات ماہ تک حضرت ابو عیوب انسالی رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے اتنے میں اس خالی جگہ پر مسجد تعمیر ہو گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو آپ کی رہائش کے لئے تعمیر کیے گئے تھے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے بہت پیار کیا اور ہمیشہ ان کی گھر کو اپنے گھر جیسا سمجھا موسیقی